اسلام علیکم دوستو آپ نے کی ایف سی سے چکن تو بہت شوق سے کھایا ہوگا یہ ایک امریکی ریسٹورانٹ ہے جو کہ دنیا بھر میں اپنی بھنی ہوئی مرگیوں کی وجہ سے شورت رکھتا ہے یہ کامیابی کی کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے ساری زندگی جد و جہد کی ناکامی اور پریشانیوں کا مقابلہ کیا پھر بھی حمد نہیں ہاری اور اپنی کوششوں کو جاری رکھا اور اپنے آخری ایام میں کامیابی کے مثال قائم کی جسے بھی سننے کو ملے گی دانتوں کے نیچے انگلی دبا لے گا یہ کینٹی کی فرائیڈ چکن کمپنی کے بانی کرنر ہیلال سینڈرز کی کہانی ہے وہ 9 ستمبر 1890 کو انڈیانا کے شہر ہنری ویل میں پیدا ہوا تھا اس کے والد کا نام ڈیویڈ سینڈرز تھا اور ماں کا نام مارگریٹ سینڈرز تھا اس کے علاوہ اس کا ایک چھوٹا بھائی اور ایک چھوٹی بہن بھی تھی اس کے گھر میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا بخار کی وجہ سے اس کے والد کی موت ہو گئی اس وقت سینڈرز کی عمر صرف پانچ سال تھی والد کی موت کے بعد گھر کی مالی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی جس کی وجہ سے سینڈرز کی والدہ کو فیکٹری کے باہر کام کرنا پڑا اور اپنے بھائی بہن کے دیکھ بال کی ذمہ داری اتنی چھوٹی عمر میں سینڈرز پر آ گئی ان کی مشکلات میں ان کی والدہ مارگریٹ نے بھی انہیں کھانا پکانا سکھا دیا اور صرف سات سال کی عمر میں ہی کھانا پکانے میں ماہر ہو گئے وہ شروع سے ہی مرگی کھانا اور پکانا پسند کرتا تھا انیس سو دو میں ماؤس سینڈرز نے ویلیم بریڈٹ نامی شخص سے دوبارہ شادی کر لی تب اس کا پورا خاندان انڈیانا کے گرین ووٹ علاقے میں چلا گیا سینڈرز کے سوتیلے باپ نے سینڈرز کو بہت نفرت کی جس کی وجہ سے ان کے اچھے تعلقات نہیں تھے اور انہی وجہات کی بنا پر ہیرول سینڈرز اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے اور پھر وہ کھیت میں رہنے لگے گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنی پڑھائی سے بھی محروم رہا تیرہ سال کی عمر میں وہ انڈیانا کے شہر پولائس آئے جہاں انہوں نے گھوڑے کی گاڑی پر رنگ بھرنا شروع کر دیا کچھ دن کے بعد اس نے کام چھوڑ دیا اور انیس سو چھے میں انڈیانا کے شہر البانی آئے اور اپنے چچا کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اس کے چچا سٹریٹ کار کمپنی میں ملازمت کرتے تھے اور ان کی وجہ سے سینڈرز کو کنڈیکٹر کی نوکری مل گئی اس دوران انہوں نے ریلوے میں فائر مین کی حیثیت سے بھی کام کیا فائر مین کے کام کے دوران اس کے ملاقات جوسفین نامی ایک لڑکی سے ہوئی جس سے اس نے انیس سال کے عمر میں انیس سو نو میں شادی کی تھی جوزیف سے ان کا ایک لڑکا اور دو لڑکیاں تھی اب ایسا لگتا تھا کہ سینڈرز کی زندگی اب تبارہ راستے پر آ گئی ہے پھر ایک ساتھی سے جھگڑے کے بعد اس نے ملازمت چھوڑ دی اور اس کے بعد ان کی اہلیہ بھی اسے اپنے بچوں کے ساتھ چھوڑ کر چلی گئی اس بات کا اس کے دل پر گہر حصر پڑا وہ دن بہ دن ٹوٹتے رہے لیکن اس نے خود کی دھیکبال کی اور نوکری کی تلاش شروع کر دی وہ مختلف کام کرنے لگا اور اپنا پیٹ پالنے لگا اس نے بہت کاروبار کیے لیکن ہر جگہ وہ ناکام ہی رہا 1939 میں سینڈرز کینٹر کی ریاست کے ایک چھوٹے سے قصبے کوربین چلے گئے اور اس نے ریاست متحدہ امریکہ کے روٹ 25 پر ایک گیس اسٹیشن کھول دیا اور اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا ریسٹرانٹ بھی کھولا جہاں اس نے خصوصی تلی ہوئی چکن بنانے کا آغاز کیا جسے لوگوں نے پسند کرنا شروع کر دیا لوگوں کی پسند کی وجہ سے اس کاروبار کو اور بھی بڑا بنانے کا سوچا اور ہوتل کو اچھی طرح سے چلانے کے لیے کارنیل یونیورسٹی سے آٹھ ہفتوں کے ہوتل منیجمنٹ کورس کیا 1937 میں سینڈرز نے اپنے ہوتل کی کچھ اور شاخیں شروع کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی کوشش بھی ناکام رہی اور کچھ ہی سالوں میں شہرہ تعمیر ہونے کی وجہ سے ریسٹرانٹ بھی بند ہو گیا کچھ ہی دنوں میں جمع ہونے والا داروح حکومت بھی ختم ہو گیا اب اس کی عمر بھی 62 سال تھی اور اس نے ساری زندگی کھانا کھلانے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا لیکن اسے اپنے مرگی کی تحقیق پر مکمل اعتماد تھا وہ اپنے مسالے اور چکن لے کر بازار گیا تھا اس کے بعد انہوں نے مختلف ریسٹرانٹ میں جا کر لوگوں سے ملنا شروع کیا لیکن ان سے تعاون کس نے نہیں کیا انہوں نے ایک ہزار کے قریب ریسٹرانٹ وزٹ کیے اور اس کے بعد اسے اپنا پہلا گاہگ ملا لیکن اس کے بعد ہیرالڈ سینڈرز نے کسی بھی وجہ سے کبھی پیچھے مر کر نہیں دیکھا آج کنڈل سینڈرز کے کی ایک سو اٹھارہ سے زیادہ ممالک میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو پیجتر شاکھیں ہیں پہلی برانچ 1992 میں برطانیہ میں کھولی گئی بلاخر اضافی کامیابی کے حصول کے بعد 1980 میں 90 سال کی عمر میں ہیرالڈ سینڈرز کا امریکہ میں انتقال ہو گیا جب لوگ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں اور بڑی عمر میں بھی سکون کی زندگی گزارنے کا سوچتے ہیں تو سینڈرز جیسے شخص کو دیکھ کر لوگوں میں ہمت آنی چاہیے سینڈرز نے ہمت نہیں ہاری اور ان کی کوششوں سے یہ ظاہر ہوا کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اس دنیا میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے تب بھی لوگ اپنے ارادوں کو توڑ دیتے ہیں اگر آپ خلوصے دل سے کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ستارے بھی اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی انفرمیشن ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی انفرمیشن ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ